ایلیکشن بیس سو چوبیس مسلم لیل دون کیلئے ہل لحاظ سے کڑا امتحان بن گیا ہے پارٹی قائد نواز شریف ان اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے لگ رہا ہے شہباز شریف انتظار میں ہیں کیونکہ موقع مل سکتا ہے اور اقتدار دوسری بار ان کے ہاتھ آ سکتا ہے شاید ممکنہ قومی حکومت میں نون لیگ کے شیر کا تاحال حساب لگ رہا ہے اگر نون لیگ کو اقتدار ملتا ہے تو مریب نواز کیلئے حکومتی عدد کیا ہوگا یہ معاملہ بھی حل طلب ہے ان سب معاملات سے بڑھ کر غیر معمولی بات یہ ہے کہ شریف خاندان کے بعد اب پارٹی کے اہم رہنمہ بھی اپنے جانشینوں کے ذریعے نون لیگ میں موریسیت کی ایک نئی بنیاد رکھ رہے ہیں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جبکہ حکومت میں آنے کے تاثن نے فصلی بٹیروں کی خطانے لگا دی ہیں الیکشن سے پہلے لوٹو اور پرانے عراقین کے درمیان انتقابی ٹکٹس کی تقسیم پر کھیچہ تانی جاری ہے گویا نون لیگ میں سب اچھا نہیں ہے بلکہ اندر ہی اندر کئی کھچڑیاں پک رہی ہیں ویشنز اور نون لیگ میں مورسی سیاست کا انصر حبیشہ غالب رہا ہے نواز شریف اور شہباز شریف تین بار بے ایک وقت وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب رہ چکے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بے ایک وقت وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب رہ چکے ہیں جبکہ اس سے پہلے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں ایک وقت میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں اب اس صورتحال کی وجہ سے ایسن اکبار رانہ صلی اللہ چودری تنویر حنیف اباسی دانیہ العزیز سبیت دیگر رہنماؤں نے بھی اپنے وارثوں کو سیاسی میدان میں اتارنے کی تیاری کر لی ہے پنجاب کے متعدد اصلا میں لیگی رہنماؤں کی اپنے بیٹوں بیٹیوں اور رشتہ داروں کو پارٹی ٹکٹس دلانے کی حلچل سندت اختیار کر چکی ہے جبکہ ٹکٹس نہ ملنے کے آثار پر بعض رہنماؤں ناراضگی کا کھل کے اظہار کر رہے ہیں یقین ان پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں بندنے سے نون لیگی امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اختیار کی فضاء بننے کے آثار سامنے آتے ہی نون لیگی رہنماؤں میں دھنگہ مشتی کا بھی آغاز ہے مخصوص رشستوں کے لیے خواتین کارکلوں کے بجائے چند مخصوص گھرانوں کی خواتین کو نامزد کی اجالی کی اطلاعات پر اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں خاص طور پر ایلیکٹیبلز کو خوش آمدید کہنے پر دیرینہ رہنماؤں اور مخلص کارکلوں نے اعتراضات کے انبال لگائے ہیں پارٹی سے راہ جدہ کرنے کی آوازیں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن نجانے کونسی مجبوری ہے کہ نون لیگ ایلیکٹیبلز کو ساتھ بلانے پر مجبور ہے جن لوگوں کو کبھی لوٹے بھگوڑے اور فصلی بٹیرے کہا جاتا تھا ان کو گلے لگائے جا رہا ہے صرف چند سال پہلے تک لوٹو کے حوالے سے نون لیگ کی تزہیق آمیز سوچ اور دعوے میں زمین ناسبان کا پرقا چکا ہے آپ کو اس کی ایک چھلک دکھاتے ہیں دلچسپ بات ہے کہ ماضی میں نون لیگی رہنماؤں جن مبینہ لوٹو سے نفرت کرتے تھے توہین آمیز القواد سے وازتے تھے اب انہی کو ایلیکٹیبلز کہنا شروع کر دیا ہے ہیراہم دل کو رووں کے پی ٹو جھگر کو میں غالب کے شیر کا یہ مصرہ اب نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ کی وضاحت پر پورا ہوتا ہے جن کا کہنا ہے کہ ایلیکٹیبلز ہونا کوئی گالی نہیں ہے بلکہ ایلیکٹیبلز وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اعتباد کر کے ووٹ دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دربیان اندرونی کشپکہ اس ٹکٹس کے باملے پکے چتانی ان تمام امور کی وزیر تفصیلات ہمیں دیں گے لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے نمائن دے خوشی حسن رضا موجود ہیں بہت بہت شکریہ حسن رضا بتائیے گا کہ کتنی سیریس ہے اس وقت مسلم لیگ نون میں تقسیم ابھی ٹکٹس بٹ رہے ہیں اس حوالے سے جنوبی پنجاب کی کیا کیفیت ہے یہ سیڈل پنجاب کی کیا کیفیت ہے اور اس وقت جو ہے یہ کتنی ایک سیریس معاملہ ہے اور یہ تقسیم کتنی سیریس ہے کامران صاحب گو کے مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں تمام معاملات شفاف اور میرٹ پر دیکھے جا رہے ہیں کسی قسم کی گروپنگ نہیں ہے کوئی اختلافہ نہیں چل رہے لیکن دوسری جانب جب مسلم لیگ نون کے سینئرین نماؤں سے آف دی ریکارٹ جو بات چیت کی جاتی ہے اور جو زمینی حقائق کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سب اچھا نہیں ہے اور اختلافات زور پکرتے جا رہے ہیں گروپنگ موجود ہے اور خاص طور پر جو ٹکٹو کا معاملہ ہے یہ کافی پچیدہ جو ہے وہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو معاملہ تین چار بڑے امپورٹنٹ معاملہ ہے نمبر ون کے جو بورڈ بنایا گیا تھا جنہوں نے ٹکٹو سے متعلق فیصلہ کرنا ہے اس میں کچھ ایسے شخصیات اس طرح بشیر مہمن ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر صاحبہ ایک ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اسی طرح کچھ اور افراد ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی گراؤن پر جا کر الیکشن نہیں لڑا جو ہلکے کی سیاست سے اتنا جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے ان پر کئی تحفظات ہیں اور پھر جب دوسرا معاملہ آتا ہے کہ اگلی نسل کو سیاست منتقل کرنے کے حوالے سے اس میں بھی کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں احسن اکمال اور دانیل عزیز کے جو ہے وہ بڑا معاملہ کھل کر سامنے آگیا پھر رانا سناولہ اپنے داماد جو ہے وہ رانا شہریار کو لانا چاہتے ہیں پھر اسی طرح رانا سناولہ اور عبد شیر علی کے درمیان اختلافات بھرپور چلتے چلے جا رہے تھے وہ بھی کسی عزیز کو لانا چاہتے ہیں نوازشیف صاحب نے بلا کے معاملہ حل کرانے کی کوشش کی پھر چودری تنویر سیف الملوک کھوکر جو سیف الملوک کھوکر لاہور کے صدر ہے وہ اپنے بیٹے فیصل ملوک کھوکر کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں فیصل کھوکر کو پھر اسی طرح ملتان سے رانا فیملی ہے لاہور سے شیخ روحیل اسکر اپنے خورم روحیل اسکر کو لانا چاہتے ہیں پھر اسی طرح اگر آئے تو خواجہ آصف اپنی بھانجی اور دیگر اشتداروں کو لانا چاہتے ہیں اس طرح کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں پھر قصور سے شیخ خاندان ہے تارر خاندان ہے لغاری خاندان ہے انوشہ رحمان جو ہے وہ خود جو ہے میں نے کی ٹکٹ لینا کی خواہش مند ہے پھر اسی طرح سانیہ عاشق جو کہ سیکٹری رہ چکی ہیں ماریم نواز شریف صاحبہ کی ابھی بھی ہیں اور صحابی کے ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں وہ اپنی عزیزہ کو جو ہے وہ مخصوص نشیستوں پر لانا چاہتی ہیں اسی طرح بے شمار معاملات ہیں اور بلوچستان کے صدر جعفر جو ہیں بندوخیل وہ اپنے دمات کے لیے کوشک کرتے دکھائی دے رہے ہیں پھر اسی طرح دیگر معاملات ہیں جو پارٹی کے اندر جو ایسے مسلم لیگ نون کے رہنماء ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں مسلم لیگ نون کے لیے قربانیاتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں جب مسلم لیگ نون پر تو چلتی ہے نواز شریف صاحب کے خاندان کی یہ کہ خاندان ہے جس کی مسلم لیگ نون پر مکمل حکمرانی ہے وہ کتنی اس معاملے میں متحد ہے کہ کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے یا کس کو نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ پانچ لوگ ہیں جو کلیدی لوگ ہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز مریم نواز عساق دار یہ کیا متحد ہیں یا ان کے بھی اپنے اپنے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ لوگ ہیں کواہ صاحب اس میں دیویجن تو پائی جاتی ہے کیونکہ جب اگر دیکھا جائے تو کچھ سیٹیں مریم نواز شریف صاحب چاہتی ہیں کہ کس کینڈیڈیٹ کو ملے کچھ سیٹیں جو ہیں وہ شباز شریف صاحب چاہتے ہیں جس طرح شباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے بلال کیانی کام کرے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ایمینے کی سیٹ ملے اسی طرح گروپنگ تو موجود ہے جو ایگزیسٹ کرتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ فلان فلان کے بچوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو ملے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فیصلے تو میں سارے لوں گا اس لیے کوئی گروپنگ نہیں پائی جاتی اور لگتا یہ ہے کہ جب ٹکٹو کے حوالے سے جب ڈیویجنلی صدہ پر انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی گئی وہاں پر جب ایک غلقے سے تین چار سیٹیں سامنے آئیں اپلیکیشن سامنے آئیں تو وہ اس تمام کو نظر انداز کر دیا جا حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے کمرشب بریک اس کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے اور کیا انڈ میں کیا ہوگا انجام کیا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی یہ تمام گفتگوہم سے کریں گے جناب مجیب الرحمان شاہ بھی ایک چھوٹے سے مفرک بات آٹھ فروری بیس سو چوبیس کے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹکٹس کیلئے کھیچا تانی مورسی سیاست کا ایک نوی دور کا آغاز پسلی بٹیرو اور دینینا کارکنال کے درمیان کش مکش اس پہ جناب نواز شریف کس طرح سے قابو پائیں گے اس کا اندازہ لگائیں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ترین سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک نیوز آنیلسٹ ایڈیٹر جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ ہیں بڑی نواز شریف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے لئے ایک چیلنج یہ ہے کہ اب ان کو ٹکٹس تقسیم کرنے ہیں ٹکٹس تقسیم ہو رہے ہیں مگر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فصلی بٹیرو کی بڑی لمبی لائن لگی ہے ایک جانب ان کے دینینا لیڈرشپ ہے کارکنال ہے جو کہ شخصانی زندگی ان کے ساتھ رہے ہیں اور بہرحال اب الیکشن کی بھی بات ہے دوسری جانب یہ فصلی بٹے رہے ہیں جن کو وہ پہلے لوٹے بھی کہتے رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے بڑی کیمپین بھی کی ہے مگر ماحول میں جو اس پر صورتحال لگ رہی ہے اس پر یہ بھی لگ رہا ہے کہ بڑی پیمانے پہ جو مسلم لیگ نون کے جو دیرینہ لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی بدلی ہے اور وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ لوٹے جو ہیں وہ ایک بار پھر جناب نواز شریف کی ترجیح بن گئے ہیں کامران خان صاحب بہت شکریہ دیکھیں جو پاکستانی سیاست ہے اس کی بعض حقیقتیں ہیں اور ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی کئی کانسٹوچنسیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں وہ برادری کا کہیں قبیلے کا کہیں اثر و رضوح کا کہیں شخصیت کا کہیں ان کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں اور جب ان کے ووٹ پارٹی کے ووٹ سے ملتے ہیں تو پھر جیت جو ہے ممکن ہوتی ہے تو ہر الیکشن کے موقع پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کو کس طرح ایک آموڈیٹ کیا جائے اور جو کارکن ہیں سیاسی کارکن وفادار کارکن پرانے کارکن ان کے اور ان کے درمیان توازم کیسے برقرار رکھا جائے شہری حلقوں میں تو یہ کام نسبتاً آسان ہے لیکن دہی حلقوں میں درم مشکل درپیش ہوتی ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی اس وقت یہ مشکل درپیش ہے اور ہر بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو انتخابات سے پہلے یہی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب اور ان کے رفاق کی خوشش ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو امیدوار ہیں وہ آپس میں نہ ٹکرائیں اور ان میں کنسنسس ہو جائے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو ٹکٹ نہیں مل سکے گا ان کو بعد میں اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا جب حکومت میں آئیں گے تو کوئی ذلعی حکومتوں میں کوئی بلدیاتی نظام میں یا پھر کوئی اور کسی نہ کسی طور کو مشاورت کا دائرے میں شامل کر لیں گے تو اب یہ دیکھتے ہیں شاوی صاحب یہ جو فارمولا ہے جو ابھی آپ نے فرمایا یہ تیر بہدہ فارمولا تو نہیں ہے کیونکہ جب بائی الیکشنز ہوئے تھے تو یہی ایکسپیرنس کیا تھا مریم صاحبہ نے اور دوسرے جو نون لیگ کے لیڈیشپ نے تھے اور فاش شکست ہوئی تھی نون لیگ کو آپ کے علم میں ہے آپ کے سامنے ہی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت فرق یہ ہے کہ اس وقت پہلے عمران خان تھے پی ٹی آئی تھی اب عمران خان اور پی ٹی آئی اس طرح سے سامنے نہیں ہوں گی مگر یہ کوئی ایک سو فیصد تیر بہدہ فارمولا تو نہیں ہے یہ بات تو درست ہے کہ یہ جو فارمولا ہے کوئی سو فیصد کام نہیں دیتا لیکن بڑی حد تک کام دیتا ہے اور جو دمنی انتخابات میں جو صورت درپیش ہوئی اس کی وجوہات اپنی تھیں اس وقت عمران خان صاحب کا ایک جو اخلاقی موقف تھا وہ غالب آیا اور پھر جو ورکرز تھے پارٹی کے وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رک کے بیٹھ گئے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کئی حلقوں میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن کئی حلقے ایسے ہیں کہ جن میں ایک مختلف صورت بھی پیش آ سکتی ہے تو کوشش کر رہی ہے مسلم بھی کے لوگ لوگ کوشش کر رہی ہیں مگر جب سب اس پورے معاملے میں اس میں رسک بھی ہے اور اس کی بڑی قیمت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کارکنان وہ لیڈیشپ جو آپ کے ساتھ ان علاقوں میں دہائیوں سے کھڑی رہی ہیں نواز شریف صاحب نے جب سے سیاست کی ہے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ خاندان ان کے ساتھ ہیں لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جب ٹکٹ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کا حق نہیں ملتا وہ ساری چیز اور وہ ایسا شخص جو کہ پارٹی سے کوئی لا تعلق ہے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو وہ ٹکٹ مل جاتا ہے اس طرح سے پارٹی کی جڑے تو اگر آپ کی واقعی سیاست کی اور سیاستی جماعت کی اپنی جڑے ہیں وہ تو بری طرح سے مجروع ہوتی ہے کیونکہ جب لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وفاداری کی یا خرابت کی اور ان تمام چیزوں کی اور وہ بھی دہائیوں کی اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی تو ایک قیمت ہوگی لیکن خان صاحب نظری طور پر تو یہ بات بڑا وزن رکھتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن ظاہرہ کے لیڈرشپ جو ہے آنکھیں بند کر کے تو ٹکٹ نہیں دے گی نا تو ہر حلکے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا اور جہاں ضروری ہوگا یا کہ بھئی ایسے لوگ جو ہیں جو الیکٹیبلز ہیں ان پر ہاتھ رکھا جائے وہیں ان پر ہاتھ رکھا جائے گا اور کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کنسنسس نیولپ ہو جائے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہماری جماعتیں اتنی منظم ہو جائیں کہ وہ لوکل سطح پر ان کے ٹکٹ جو ہے ان کا فیصلہ ہو جس حلکے کے سے کسی نے الیکچر لڑنا ہے اسی حلکے کے جو پارٹی کے کارکن ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جیسے دوسرے موالک میں ہوتا ہے کہ پرائمریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے ٹکٹ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہ کیونکہ ایسی روایت نہیں ہے اور جماعتیں اس طرح سے مستحقم نہیں ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں تو ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی اور جماعتوں کو بھی یہ مرحلہ جو ہے اس سے گزرنا پڑے گا یہ فرمائے گا کہ اب اس وقت جب یہ ہو رہا ہے کہ بہرحال مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا خاندان ہے نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اس میں تو کوئی دوسری رائی نہیں ہے اب یہ رویش جو ہے وہ نیچے بھی سرائیت کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری لیڈرشپ ہے خاندان کے نیچے وہ سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے رشتدار ان کے عزیز اقربہ جو ہیں ان کو ہی جو ہے وہ ٹکٹس ملے یہ بھی تو ایک یہ چیز جل پکڑ رہی ہے جو مرسیت ہے اب وہ صرف لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سرائیت کر رہی ہے دیکھیں ایک روانے میں جبکہ سیاست میں حصہ لینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اور حضب اختلاف کی سیاست تو ممکن نہیں ہوتی تھی تو اس وقت جو ہمارے بڑے گھرانے ہیں وہ تقسیم کر لیتے تھے آپس میں ایک بھائی بزنس کرے گا اور ایک بھائی پولیٹکس میں آئے گا جیتے چودی خاندان ہے چودی زورالائی جو سے وہ پولیٹکس کرتے تھے اور ان کے بھائی چودی منظور علی جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور کاروبار چلاتے تھے لیکن جون جون پھر جمہوریت آگے بڑی ہے اور ایک آزاد ماحول پیدا ہوا ہے اور اس وقت پھر خاندان کے ہر فرد میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی آگے بڑے اور حکومت میں اپنا حصہ وصول کرے یا پھر قیادت میں حصہ وصول کرے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو چودری خاندان ہے اس میں بھی تقسیم ہو گئی کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے تھے ہر ایک الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور یہی دوسرے خاندانوں کو بھی مردہ درپیش ہے اس کا حال یہی ہے کہ سیاسی جماعت منظموں ان کے فیصلے جو ہیں وہ مقامی سطح پر ہوں اور ان کے جو ہلکہ جاتی ٹکٹ ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہاں کے کارکن کریں وہاں کے ارکان کریں اسی طریقے سے اس رجحان کا کو ہمکام کر سکتے ہیں وہ کرنا تو یہ پریشر رہے گا اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کام از کام مخصوص نشستے ہیں ان میں تو ان کو بالکل اس فارمولے کو فالول نہیں کرنا چاہیے وہ تو عام کارکنوں کے لیے مخصوص کر دینی چاہیے تو سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ نہ کچھ نہیں شامی صاحب اس میں ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا خاندانی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے ایک تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھی کیا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے یہ بات حتمی ہے یا نہیں ایک یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد ان کیا فیصلہ ہونا ہے کہ پھر ڈار صاحب تو ڈی فیکٹو پرائم نسٹر ہوتے ہیں چاہے شہباز شریف صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو تو وہ ان کا کیا رول ہوگا پھر مریم صاحبہ کا یہ پہلا ایک فل اس لحاظ سے الیکشن ہے پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی ویسے تو وہ شہباز شریف صاحب ان کے صاحبزانے کے پاس رہتی ہے تو یہ خاندان کے ان قلیدی لوگوں کے دربیان یہ جو تقسیم ہے یہ بھی کیا ہو چکی ہے کچھ اس بارے میں کوئی آپ کو شمد ہے دیکھیں یہ تقسیم تو نہیں ہوئی لیکن جو نواز شریف صاحب ہے ان کا کہا جو ہے اس وقت تک تو حرف آخر ہے وہ جس کو چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے وہ بٹھا دیں گے اور اگر وزارت عظمہ ان کے پاس نہ بھی ہوئی تو پھر بھی ان کا ایک قلیدی کردار تو ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سب سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ اہمیت تو رکھتے ہیں لیکن وقت ہی ان کا جواب دے سکے گا اور یہ امتحان بھی ہے مسلم لیگ نون کو اس امتحان تے گزرنا پڑے گا اس کو آپ نے اوپر ایک ایک یعنی فیملی پارٹی کا لیبل تو چشپا نہیں کرنا چاہیے اور اختدار جو ہے اس کو وسیع تر تقسیم کرنا پڑے گا اپنے کارکنوں میں اور اپنے ساتھیوں میں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ آپ اسے محدود کر لیں اور مخصوص کر لیں اور اس کے بعد جو آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بے کرا ہو جائے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ محترم مجیبر احمد شاہمی ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب بریک اس دوران نیوز ایڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقیس سے اکسات واپس آتھیں پاکستان کا بجلی گیس اور پیٹرولیم کا شعبہ ملکی معیشت کے لیے اندھا کواں بن چکا ہے جو یومیاں اربوں روپے نکل رہا ہے کئی سال سے جاری مجرمانہ نا اہلیوں اور بے ذابطگیوں کی غیر شفافیت کی وجہ سے انرڈی سیکٹر کے گردشی قرضے پانچ ہزار چار سو ارب روپے کی بلندترین سطح تک پہنچ چکے ہیں جن میں دو ہزار پانچ سو ارب روپے بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ ہے اور دو ہزار نو سو ارب روپے کا ناقابل یقین گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے دراصل ماضی میں کئی آئی پی پیس کے ساتھ ان کی پیداوارائی صلاحیت کے مطابق زیادہ بجلی خرید دے کے ماہدے کیے گئے اب ان سے بجلی لی جائے یا نہ لی جائے مگر کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینی ہوتی ہے اور بلکل اسی طرح کئی برسوں تک خدرتی گیس یا الینجی اور الپی جی بہنگے دابوں خرید کر عوام کو سس سے دابوں فروخت ہوتی رہی جس کی وجہ سے گیس سیکٹر میں بھی سرکلر ڈیٹ کا پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے اب نگراح حکومت کی سر توڑ کوششیں ہیں نگراح حکومت نے بجلی چوری کے خلاف ملگیر مہم کا آغاز کیا ہے بجلی اور گیس کی حقیقی لاغت کے مطابق ٹیرف میں اضافہ کیا ہے بجلی تقسیم کرنے والی سرکاری ڈسکوز کو سوبوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنائے گیا ڈسکوز کی نجکاری کا کبھی فیصلہ کیا گیا لیکن نگراح حکومت کو کوئی بریک تھروں نہیں مل رہا ہے اس وقت گیس اور بجلی کے پیداوار ان کی ترسیل اور بلوں کی وصولی کا نظام نہ اہل سرکاری براکسی کی وجہ سے تحس نحس ہو گیا ہے جبکہ گیس کا اپنیس کا یو ایف دی یعنی کہ جو گیس ضائع ہو جاتی ہے اس کا خسارہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا حال یہ دنوں میں نیپرا کی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے بعد بوگس بلنگ میں ملوث بجلی کی تقسیم کار کپنیاں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں نیپرا کی تحقیقات کے پتابے ڈسکوز نے صرف جولائی اور اگس میں ملک بھر کے دیر کروڑ سے زائد سارفین کو بجلی کے زائد بلوں کے ذریعے اربوں روپوں کا چونہ لگایا نیپرا نے اس گربل گھٹالے کو تحقیقات کے لیے ایاب کمیٹی بھی تشکیل دی ہے لیکن کوئی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ بجلی کے شعبے میں بجلی کے بہران کی سب سے بڑی ذمہ دار خود نیپرا ہی ہے کیونکہ پاکستان کا پاور سیکٹر آج جس تباہی کے بھور میں فسا ہوا ہے یہ بحث چند دنوں یہ برسو کی کہانی نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے جاری پالیسی کا نتیجہ ہے ورل بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی خریدداری کے ماہدے انتہائی مہنگے کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بجلی پیداواری لاغت خطے میں آسطر پیتالیس فیصد زیادہ ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ گردشی قرضوں کا چوالیس فیصد حصہ ڈسکوز کی ناہلی کی وجہ سے ہے یو ایس ایٹ کی مطابق بجلی کی تقسیم کار کپنی کے ٹیکنیکل اور کمرشن لقصالات گیارہ فیصد سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے لیکن پاکستان میں ڈسکوز اور کی آسطر لائن لاؤسز انیس فیصد سے زائد ہیں جن میں پشاور کی پیس کو سکھر کی سیس کو سیتیس فیصد تک لائن لاؤسز ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ملکی اپورٹ کا پچیس فیصد سے زائد حصہ پیٹولیم مصنوعات پر خرچ ہو رہا ہے سال بسال ہمارے تیل اور گیس کے مقامی زخائر سمٹ رہے ہیں اور بدقسمتی سے ملک میں تیل اور گیس زخائر دریافت کرنے کا عمل انتہائی سسروی کا شکار ہے تیل کے زخائر صرف بیس فیصد باقی رہ گئے ہیں اور گیس کے زخائر بھی سالانہ نو فیصد کم ہو رہے ہیں لیکن عرصہ دراز سے نہ نئے الینجی ٹیمینل بن سکے نہ ہی تیل اور گیس کی دریافت کے ایکسپلوریشن کے نئے لائسنسز کا اجرا ہوا چار ماہ قبل حکومت نے سید پھجاب اور بلکستان کے دس بلوکس میں تیل کی تلاش کے لیے بڑ جاری کی لیکن صرف چھ بلوکس پر مقامی کمپنیوں نے دل تسپیک اظہار کیا انٹرنیشنل انویسٹرز انٹرنیشنل کپنیز نے پاکستان کے سیکٹر میں انویسمنٹ سے گریز کیا ہے اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا شعبہ پاکستان کی معیشت کا اندھا پوہ ہے اور اگر پاکستان نے اس شعبے پہ اس کے ذریعے جو پاکستان کے خزانے کو بلکی معیشت کو جو نقصان ہونا اس پہ قابل نہ پایا گیا تو یہ پاکستان کے لیے معیشت کے لیے ناقابل تلافی نقصان جانی رہے گا اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد علی نگرہ وفاقی وزیر انرجی پاور این پیٹرولیم اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ حمدی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ یہ پہلے بتائیے کہ اس وقت جو آپ کے جو کنزیوبرز ہے بجلی کے ان کا سب سے بڑا جو سورس آف کنسرن ہے وہ جو کل نیپرا کی رپورٹ آئی جس میں پتا گیا پتا چلا کہ ڈسکوز نے جو ہے بہت ہی ایکسیسیو بلنگ کی ہے اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ اس کا بے پناہ نقصان ہوا ہے کروڑوں کنزیوبرز وہ اس سے متاثر ہوا ہے یہ نمبر ون ایشو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شکریہ کامران صاحب فور کالنگ می پروگرام دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو رپورٹ بنائی ہے نیپرا نے وہ جولائی اور اگست کے ماہ میں بنائی ہے جولائی اور اگست کے ماہ میں ہماری گورنمنٹ تو نہیں تھی ہماری گورنمنٹ تو سترہ اگست کو اوت لیا ہے تو میں کوئی ایسی چیز ویسے بھی نہیں کہتا کہ جس میں کوئی انیسیسری کو ڈیفینڈ کرنا ہو لیکن میں پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ بات بلکل بجا ہے کہ ہمارا پاور سیکٹر اس وقت کافی تکالیف میں ہے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے چوری زیادہ ہے لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کسی کو چونہ نہیں لگایا گیا کوئی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا گیا اور میں آپ کو اگلے پانچ منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا اس کی ڈیٹیل یہ بڑی انفورچنٹ بات ہے کہ رپورٹ جس طرح سے لکھی گئی ہے اور جس طرح سے پبلش کی گئی ہے اور جس ٹیم نے بنائی ہے جن کو تجربہ ہی نہیں ہے اس چیز کا اور بہت ہی غلط طریقے سے رپورٹ بنائی گئی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پاکستان میں جو بلنگ سائیکل ہوتا ہے اور جو بلز بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں بہت ضروری سمجھنے کے لیے اس کے بغیر یہ پورا معاملہ کلیر نہیں ہوگا جو بلز ایشو ہوتے ہیں جو بلز کی ریڈنگ لی جاتی ہے وہ جو ہمارے علاقے میں لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دن میٹرز کی ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں بگوز پاکستان میں جو میٹرز ہیں وہ آٹومیٹڈ تو ہیں نہیں اور اگر ایک ہی دن تمام میٹرز کی بلنگ لینی ہوگی تو پھر ہمیں بہت سارے لوگ چاہیے ہوں گے اس لیے ہر دن جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ مولوں میں جا کے میٹر کی ریڈنگ لیتے ہیں تو جس دن جس گھر میں جس گھر کو میٹر بل ایشو ہوتا ہے ہر ماہ اسی تاریخ کو ایشو ہوگا اگر کسی گھر کی میٹر ریڈنگ اٹھائیس تاریخ ہوتی ہے تو ہر ماہ کی اٹھائیس تاریخ ہوگی کسی کے اگر پانچ تاریخ ہوتی تو ہر ماہ کی پانچ تاریخ ہوگی تو اسی طریقے سے ہر بندہ جو ہے ہر امپلوئی ہمارا جو ہے وہ پورا ماہ بزی رہتا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ یونیفارم پالیسی ہے پورے پاکستان میں اس کا اطلاق ہوتا ہے پورے پاکستان میں ہر کمپنی ایسی ہی کرتی ہے پورے پاکستان بلکل اسی وجہ ہے کمران بھائی کہ اگر ہر روز بلنگ نہیں ہوگی اور ایک ہی دن بلنگ کرنی ہوگی اگر بائیس ورکنگ ڈیز ہیں تو آپ کو بائیس گناہ سٹاف چاہیے اگر ایک ہی دن سارے گھروں میں ریڈنگ لینی ہے تو اس لیے جو آپ کے گھر میں جس تاریخ کو بلائے گا اور اگر کورنگی میں یا ملیر میں یا بہدر آباد میں جو بلائے گا ہر محلے میں الگ الگ تاریخ کو بلاتا ہے بکاوز ہر محلے میں لوگ الگ الگ ایک ہی بندہ الگ ایوری ڈی وہ میٹر ریڈنگ لے رہا ہوتا ہے تو میٹر ریڈنگ ہر دن لی جاتی ہے اب جو سمجھنے والی بات ہے جولائی کے مہینے میں اگر کسی کا اٹھائیس جون کے مہینے میں اگر کسی کا اٹھائیس تاریخ کو ریڈنگ ہوئی ہے تو جولائی میں بھی اس کے اٹھائیس تاریخ کو ریڈنگ ہوگی کیونکہ تیس دن ہو جائیں گے اب فرض کریں کہ اٹھائیس تاریخ کو ہفتہ آ گیا چھٹی آ گئی تو پھر وہ دو دن بعد ریڈنگ لے گا تو وہ تیس دن نہیں بتیسے تینتیس دن ہو جائیں گے اٹھائیس جولائی کو جمعہ کا دن تھا اس دن آشورے کی چھٹی تھی ہفتہ اتوار بھی چھٹی تھی تو اگر کسی گھر کا بل اٹھائیس تاریخ کو بنا ہے تو پھر وہ پورے تیس دن کی ریڈنگ نہیں ہوگی وہ بتیسے تینتیس دن کی ریڈنگ ہوگی دوسری بات جولائی کے ماہ میں پانچ ویکنڈ تھے پانچ سیڈیڈے سنڈے تھے تیسری بات اگست کے اندر چودہ اگست کو منڈے کا دن تھا تو اگر جس کی ریڈنگ اگر بارہ جولائی کو ہوئی ہے تو اس کی پھر بارہ اگست کو نہیں ہوئی ہوگی اس کی پندرہ اگست کو ہی ہوگی تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا جو یہ ریپورٹ بنی ہے یہ پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے پچھلے دس بیس چالیس برسوں سے یہی سسٹم چل رہا ہے اسی بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ایسے بلنگ سائیکل ہوتی ہے بتیس تینتیس چونتیس دن لگ جاتے ہیں کچھ گھروں میں اب جو نیپرا کے جو نمبرز ہے ریپورٹ میں میں آپ کو بتا دوں ان نمبرز میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور انشاءاللہ منڈے کو ہماری پاور سیکٹر پاور منسٹری کی ویب سائٹ پہ جو پوری ریپورٹ ہے تمام ڈسکوز کے کمیٹس اویلیبل ہوں گے منڈے کو انشاءاللہ ویکنڈ پر ہو جائیں گے میکسیم منڈے کو تمام ڈسکوز کے پورے کمیٹس اویلیبل ہوں گے کیونکہ یہ ریپورٹ بنی ہے اس کا سارا ڈیٹا ڈسکوز نہیں دیا ہے کسی کو یہاں پر جو ایک جیسے کے بات ایک چل رہی ہے کہ جی لوگ اپنے ٹارگیٹس میٹ کر رہے ہیں کوئی انٹینشنل ہے اسی کوئی چیز نہیں ہے بکوز اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے کمیٹی بنائی جو پندرہ دن میں پوری ریپورٹ ڈیٹیل میں دے دے گی میں آتا ہوں کہ ایکچول ایمپیک کیا ہوا ہے اگر کسی ماہ میں اگر چونتیس دن کی بلنگ ہوئی ہے تو اگلے ماہ اس کی چونتیس کی نہیں ہوگی کم دنوں کی بلنگ ہوگی کیونکہ سال میں تو بارہ بلی بننے ہیں نا نہ گیارہ ہونے ہیں نہ تیرہ ہونے اگر ایک ماہ میں تین دن ایکسٹرا کی بلنگ ہوئی تو اگلے ماہ میں تین دن کم کی بلنگ ہوگی تو اوورال کنزیومرز پورے سال میں اتنی پیسے دیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ماہ میں تین تیس دن کی بلنگ ہوگی تو اس کا سلیب چینج ہو جائے گا لیکن پھر جب اگلے ماہ اس کی بلنگ کم دنوں کی ہوگی تو اس کا سلیب لور ہو جائے گا تو اوورال فور دا ہول یر کنزیومرز پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا صرف ایک چیز میں امپیکٹ پڑ سکتا ہے جو پروٹیکٹڈ سے کوئی اگر انپروٹیکٹڈ میں چلا جائے گا اس کا سسٹم آلیڈی اسٹیبلشت ہے کہ اگر جو پروٹیکٹڈ سے انپروٹیکٹڈ میں جاتا ہے تو ہماری کمپنیز مہینے کے آخر میں جو بل آتا ہے تو اس کی ایکچول ایڈجسمنٹ کرتی ہیں گسر ایٹا ہمارے پاس ہے یہ بتائیے ابن نصر صاحب کہ یہ جو چیز ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک کے لیے ایک سنسیشن تھا یہ کہ پورے ملک کے لیے وہ تھی ہے اور بیسٹ آن نیپرا رپورٹ نیپرا رپورٹ کی لینگویج آپ دیکھیں اس کے اندر جو ساری بات ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے بعد در ڈسکوز نے یہ انپوٹس جو ہیں وہ ڈسکوز سے آئی ہیں نیپرا نے کیا ہے تو یہ پورا سسٹم جو ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کس طرح کی ریپورٹنگ کر رہا ہے اس سے کتنا سنسیشن کریئٹ ہوگا اس سے کیا پوری چیز ہوگی اور نیپرا کو تو ان معاملوں میں بہت ہی اتیاد سے کام لینا چاہیے کیونکہ پاکستان کا جو بجلی کا بہران ہے اس کی اگر ایک ادارہ ذمہ دار ہے تو وہ نیپرا ہے یہ بلکل بجا فرما رہے ہیں ہم نے نیپرا سے بات بھی کی ہے یہ اگر ہم سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکوز سے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اب میں اپنے اگزیمپل دیتا ہوں ایک اس میں پورا ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کروڑ کنزیومرز کو فرق پڑ گیا ایک کروڑ اور یہ ہر ٹی وی پہ ہر اخبار مہار ہے ایک کروڑ اب ذرا آپ دیکھیں جولائی میں اگر پچاس لاکھ ہیں اگست میں پچاس لاکھ ہیں پچھلے دو دن سے ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹوٹل کنزیومرز جو افیکٹ ہوئے ہیں نا ٹوٹل جن پہ کوئی بھی امپیکٹ آئے جو سلیپ چینج ہوئے وہ آٹھ لاکھ اکتر ہزار ہیں جولائی میں اور ساڑھے آٹھ لاکھ ہیں اگست میں اس میں سے بھی جو سلیپ چینجز ہیں اور لائف لائن والے ہیں وہ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ان کے اوپر آور دیئر کوئی امپیکٹ نہیں آتا جو پروٹیکٹڈ سے انپروٹیکٹڈ میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایڈجیس کرتے ہیں لیکن ان کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جولائی میں ہے دو لاکھ اور اگست میں ایک لاکھ تیرہ آزار پاکستان میں ٹوٹل جو کنزیومرز ہیں کئی کو نکال کے وہ ساڑھے تین کروڑ کنزیومرز ہیں ساڑھے تین کروڑ میں سے اگر دو لاکھ کو امپیکٹ پڑا تو یہ لیس دن ون پرسنٹ ہے اور اگر ایک لاکھ تیرہ آزار کو پڑا یہ بھی لیس دن ون پرسنٹ ہے اس کو بھی ہم ایڈجیس کر دیتے ہیں تو کسی کنزیومر کو کوئی ایکسیس بلنگ نہیں ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم پورا انکوائر کریں گے ہم نیپرا سے ملیں گے اور اس ٹیپ کی چیزیں انشاءاللہ فیچر میں نہیں ہوں گی لیکن چلیں ایک طریقے سے ایک چیز سامنے آئیے تو اس میں جو بھی ایمپرویمنٹ ہوگی ہم کریں گے لیکن اس میں ڈسکوز کا منسٹری کا کوئی اس کے اندر فالٹ نہیں ہے اور یہ بالکل سسٹم صحیح چل رہا ہے اس ریپورٹ شوڈ نوٹ ہی بھی پبلشت آپ سے دیکھیں نا اس کی سورس جو ہے وہ تو نیپرا ہے نا یہ نیپرا جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اکاؤنٹیبل کریں پوری قوم کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہو وہ فردہ ریسنسیشن کریئیٹ کرتے ہیں یا شاید یہ چیپ پبلسٹی کے لیے یا اپنے اوپر جو ان پر جو ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا محمد صاحب کے اصل مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی خرید رہے ہیں یہ بیچارے وہ بجلی خرید رہے ہیں جو کہ کوئی صحیح نہیں سکتا نہ انڈیویجیول خرید سکتا ہے نہ کمپنی خرید سکتی ہے نہ انڈیسٹریز سہ سکتی ہے اس کا کیا علاج نکلے گا کیسے اس کا حل ہوگا کیونکہ بہرحال پاکستان تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اس ٹیریف پہ جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہے یہ بلکل وجہ فرما رہے ہیں کامران بھائی یہ ہمارے ملک میں جو بجلی ہے وہ بہت مہنگی ہے اس سے کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے اندر اور فرنکلی اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے ہمیں آرے ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہم جب تک اپنا انرجی کی کاسٹ کم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے امین میں خود مانتا ہوں ہمارے ملک میں اس وقت جو بجلی ہم بیچ رہے ہیں وہ تقریباً ایوریج پندرہ سے سولہ سینٹ کی ہے ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا بنگلہ دیش ویتنام آٹھ سے نو سینٹ کی بجلی ملتی ہے اب میں خود بات یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا کمپیٹیٹر آٹھ سے نو سینٹ کی بجلی دے رہا ہے نہیں ہوگی لوگوں کو روزگار مہیا نہیں ہوگا انکم نہیں بڑھے گی ہماری یہ باتیں بالکل بجائیں لیکن کامران بھائی یہ پچھلے کوئی پندرہ بیس سال کی غلط پالیسیز کی بنا پر آپ کو پتا ہے ہم نے پلانٹس لگا لی انرجی مکس ہمارا غلط ہے پیسٹی پیمنٹ ہمیں پے کرنی پڑتی ہیں چوری وغیرہ کے مسئلے ہیں اب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بجلی کی قیمت کم ہو اس میں ہمیں چار پانچ چیزیں کرنی پڑیں گی پہلی بات جو کہ جو چوری ہوتی ہے اور پیسے نہیں آتے وہ ہمیں کرنے جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں ہم نے پچھلے دو دھائی ماہ میں جو کیمپین چلائی ہے جب سے کیٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تقریباً باون بلین روپے کا فر پڑا ہے باون بلین کوئی چونتیس ہزار ایف آئی آرز کٹی ہیں بہت میسیف ایکشن ہو رہا ہے ہم لیگل چینجز بھی کر رہے ہیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں دوسری چیز ہمیں جو کرنی پڑے گی جو سرکولیڈیٹ کا سٹاک ہے ہمارا اس کے اوپر ہم جو سود دے رہے ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے اس کا حل نکالنا ہے ہم اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھوڑے دونوں میں شیئر کریں گے کہ کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تیسری چیز ڈسکوز کو ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دینا ہوگا اس کے اوپر تھوڑا سا میں وقت لگ گیا ہمارا ٹارگٹ آس سے دو ہفتے پہلے سمری موو کرنے کا تھا لیکن چونکہ ہم آئی ایسی اور ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ پورا اس کو ورک پلان بنا رہے تھے اس میں ٹائم تھوڑا میں زیادہ لگیا لیکن وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم موو کر رہے ہیں چوتھی چیز ہمارا ٹرانسمیشن نیٹ وکہ میں صحیح کرنا پڑے گا اور لاسلی دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا ہم جب تک اپنے ملک میں بجلی کی ڈیمانڈ نہیں بڑھائیں گے پاکستان میں آج بھی بہت سائے لوگوں کے پاس بجلی کے اویلیبلیٹی نہیں ہے اور ہمیں نئے بجلی کی جو ایڈیشنل ڈیمانڈ ہوگی وہ انڈسٹری سے آئے گی اور ڈومیسٹک کنزیومر سے آئے گی تو اگر ہم نئے بجلی لگاتے ہیں اچھی قیمت پہ تب ہی ایوریج ہماری پرائس نیچے آئے گی ہمیں تمام چیزوں پر کام کرنا پڑے گا اس میں نیپرا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے نیپرا کو آنے والے وقتوں میں صحیح پالیسیز و صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے اب نیپرا کے اندر دیکھیں کچھ سٹرکچرل فلاؤز ہیں جس طریقے سے نیپرا میں ہمارے میمبرز کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے پروونسز سے وہ قویسٹینیبل ہے کہ کیا پروونسز سے ہونی چاہیے یا ہمیں ایکسپرٹس ہونی چاہیے اس کے علاوہ اوورال جو ہمارا جو ایک گورننٹ سسٹم ہے جو ڈیفرن انسٹیٹویشنز ہیں ہم ان سب کو دیکھنا ہوگا تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے وقت تو میں آئے ہوگا یہ آپ نے وہ پانچ فیکٹرز بتائے جو کہ اگر حج پہ ہم کام کریں گے تو پاکستان میں بجلی سستی ہو جائے گی ان کا ذکر کیا تفصیل کا ایک معاملہ جو کہ میں اس تیزی سے جن پاس چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جس پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈسکوز کی ریہیبلیٹیشن ری اورینٹیشن کہ آپ نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو پرائیوٹائز کریں گے کبھی بیچ پہ یہ بات آئی پروونسز کو جائیں گے پھر آئے آئے کہ پروونسز کو نہیں جائیں گے اب آپ نے کہا کہ یہ ہوگا ورلڈ بینگ آئی ایف سی کے ساتھ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اب ذرا مجھے یہ ایکسپلین کر دیں کیونکہ یہ میک اور بریک ہے اس پورے سسٹم کے اندر کہ ہم ڈسکوز کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نے کہا پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سے اس کو ایکسپلین کیجئے نہیں پرائیوٹائز نہیں اگر میں نے ورڈ یوز کیا ہو تو میں نے غلطی ہوگی ہم لانگ ٹم کنسیشن دے رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کی پروگرام میں اسپلین کیا تھا دیکھیں اس میں ہمیں ایک بڑا کلیر کٹ روڈ میپ لینا ہوگا پروونسز کو ہم یہ اگر دیں گے تو وہی بات ہوگی ایک گورنمنٹ ہاتھ سے دوسرے گورنمنٹ ہاتھ میں جائیں گے دیکھیں پرائیوٹائزیشن کا کمران بھائی اس وقت جو ہے نا بہت ایشوز آئیں گے پرائیوٹائزیشن ہم نے بہت چیزوں کا برسوں سے سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں یہ ہوں گی نہیں پرائیوٹائز اس میں بڑے لیگل مسئلیں ہیں پی ٹی سی کا پی ٹی سی ایل ہم نے بیچی تھی آج تک ہم اس کے جو ہے لینڈ ٹرانسفرز کے ایشوز ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں اور سیکنڈلی پرائیوٹائزیشن میں آپ کو کوئی پیسے بھی نہیں ملنے اس کے تو اس نو پوائنٹ یہ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دینا ہے the objective is not to privatize the objective is to give the management to the private sector and incentivize the private sector یہ لانگ ٹرم کنسیشن بیس سے پچیس سالے کانٹریٹس کے طروب دنیا میں انٹرائیسٹرکچر اور یوٹیلیٹیز دی جاتی ہیں اور یہی کام ہم کر رہے ہیں ہم اس کے اپرووال انشاءاللہ لے لیں گے اس کا ہم پورا ورک پلان بنا دیں گے اس پر کام بھی شروع کر دیں گے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ فرس ٹیج میں ہم دو ڈسکوز کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کنسیشن پہ جو ہے وہ private sector کے ہاتھ میں دے دیں اور دو کے بعد پھر باقی بھی انشاءاللہ آٹ چلی جائیں گی تو لانگ ٹرم کنسیشن کے تحت ان کو private sector کے ہاتھ میں ان کی ویانت میں دینے کا پلان ہے ہم تو وہ ملک ہیں ابھی آپ جا رہے ہیں کہ ہم اس کو private sector کی طرف چلے جائے کسی طرح سے اور کوئی private sector اب یہ privatize تو آپ کری نہیں سکتے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے کی کو شہنگائی الیکٹرک کے حوالے کیا اور ایک دس بلین ڈالر کی اس پر انویسمنٹ آ رہی تھی ہم نے تو اس کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا اور وہی کے وہی کی ہے جہاں پر کھڑی ہوئی تھی تو ہم کس طرح کے نظام سے اس وقت دوچار ہے اور کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں گے ابھی تو ایک نئی آپ نے بات کی کہ اس کو ہم جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم کنسیشن کے طرح ایویلیبل کریں گے ایک نئی کوشش کی جائے گی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے یہ بس لاحل ہوگا نہیں کامنا میں دیکھیں لانگ ٹرم کنسیشن جو نا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ دنیا میں بہت ملکوں میں ہو چکا ہے انڈیا کے اندر بھی ہو چکا ہے اور یہ بہت جلدی یہ کام ہو جائے گا پریوٹیشن میں آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا پیسے بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو ڈسکول برے ہاتھ میں تو لانگ ٹرم کنسیشن is an easy solution دیکھیں آپ نے کے ای کی بات کی کے اندر جب ہم نے take over کیا جب responsibility ملی ہمیں کیٹرگر گورنمنٹ کو تو ہم نے کے ای کے تمام معاملات دیکھیں کے ای کے پانچ بڑے معاملات تھے جس کے لیے سے کے ای کے معاملات جو ہیں وہ solve بھی نہیں ہو رہے تھے اور ان تین ماہ میں ہم نے بے تہاشا محنت کر کے پوری ٹیم نے پاور منسٹری نے باقی تمام اداروں نے ایون کے ای نے چار مسئلے تو almost حل ہو چکے ہیں ان کے دو notification باقی تھے ایک مسئلہ نائنٹی نائنٹی سکھ سے چل رہا تھا کچھ import والا اور تیسرا ان کے جو dedication وغیرہ ہے سوئی ساؤس سے وہ دو تمام چیزیں تو ہم agree کر چکے ہیں دو تو notification issue ہو گئے ہیں تیسرا انشاءاللہ تیسری و چوتھے کا انشاءاللہ summary move ہو رہی ہے آج بھی میری بات ہوئی تھی تو چار مسئلے تو انشاءاللہ حل ہو گئے ہیں ایک issue ہے جو ان کا ایک incremental tariff کا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگلے ایک آدمہ میں تو k-e کے معاملات انشاءاللہ بھول جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ان معاملات کی حل ہونے کے بعد k-e will be ready for private for for resale to any investor who wants to buy it ہمارا target caterger government میں یہی تھا کہ k-e کے مسائل حل کر کے اس کو ہم at least resale کے لیے available کر دیں کہ اگر ان کے existing investor کو بیچنا ہو تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور چیزیں بہتر رہیں ایک important بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اب جو future wave forward ہے پاکستان کا یہ بجلی سستی ہو یہ مسئلہ حل ہو اس میں critical role ہوگا ایک anchor role ہوگا نیپرا کا اچھا یہ وہ ادارہ ہے جس کا critical role ہے anchor role ہے principal role ہے پاکستان کی energy sector کی تباہی کی اور بجلی کے sector کے اندر جو پاکستان کا اس وقت 2900 عرب روپے کا گردشی قرضہ ہے تو اس نیپرا ہی اس کی ذمہ دار ہے یہ capacity payments یہ بہنگ دامو بجلی کے کار خانے لگانے اور اس سے منسلے کا جتنے معاملات ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نیپرا میں نامزدگیہ ہوتی ہے یہ بھی کوٹے پہ ہوتی ہیں سیاست پہ ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں پہلے تو اس نیپرا کو نیا جنم دینا اب یہ آپ بھی نہیں دے سکے اور اگر آپ کی یہ کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے اگر ایس آئی ایف سی نہیں دے سکتی ہے تو ہماری نسلیں اس کو جو ہے وہ سہیں گی پہلے اس نیپرا کا تو کام تمام کرے نا کوئی اس کو نئی طریقے سے ایک نیا جنم تو دے ایک پروفیشنل تھورو آگنیزیشن تو اس کو بنائیں دیکھیں میں آپ کو پہلی بات تو میں نے یہ نہیں کا کامران بھائی کہ سیاست یہ آپ کوٹا میں نے کہا کہ پروونسز کی نومینیشن ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم پروونسز کی نومینیشن ہی کرنا چاہتے ہیں یا اسکل سیٹ وائز نومینیشن کریں فور اگر سٹیٹ بینک کے ڈیپیٹی گورننس چاروں پروونسز سے آئیں گے ایسی سی پی کے کمیشنیس پروونسز سے آئیں گے تو پھر پروونسز زیاری بات ہے وہ جو نومینیٹ کریں گے وہ کس بیس پر کریں گے وہ ایک ڈیفرنٹ کریٹیریا ہوگا تو ہمیں ان ارگنیزیشن میں پروفیشنل سکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے انجینیس چاہیے ہوں گے لائز چاہیے ہوں گے فائنس پروفیشنل سکل ہوں گے تو یہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کمران بھائی یہ چیز جو ہے میں کیٹرگر گورننٹ نہیں کر سکتی بکہ اس میں آپ کو لیجسلیٹیو چینجز کرنی پڑیں گی تو اس میں پارلمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم یہ چیز آئیویرنس کر سکتے ہیں جو کہ میں کر بھی رہا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے ہم نے باقی لوگوں سے بھی بات کی ہے اور ایس آئی ایف سی کے نالیج میں بھی یہ چیزیں ہیں لیکن یہ چیز تو اسی وقت ہوگی جبکہ نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو لیجسلیشن ریکوائیڈ ہوگی اس کے اندر یہ فرمایے گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ گیس کرائیس جو ہے خاص طور پر انڈسٹریل گیس کرائیس سندھ میں جو ہے وہ کافی اگریویٹ ہو گیا ہے وہ یونیورسل ہم نے ٹیریف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ انڈسٹریلس جب اس اقدم کوسٹ آف بزنس اتنی بڑھ جائے گی تو وہ تو پریشان ہوں گے وہ تو سٹرائک کی بات کر رہے ہیں وہ تو سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں آپ کتنے کنسرن ہیں اس بات پہ دیکھیں ہم نے کنسرن تو کافی ہیں لیکن ہمیں کچھ ریالیٹی بھی سمجھ نہیں ہوگی یہ انڈسٹریل جو سٹرائک کی باتیں ہو رہی ہیں ساؤتھ میں ہو رہی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا آج بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ پینٹیس بلین ڈالر اور ساؤتھ میں چار ڈالر کی گیس ملتی تھی پوری دنیا میں ہمارے نیورنگ کنسرن میں نو ڈالر کی گیس ملتی ہے پنجاب میں بھی نو اور دس ڈالر کی نورڈس ڈالر کی گیس ملتی ہے تو جب ساؤتھ میں چار ڈالر کی گیس مل رہی تھی اتنے عرصے سے تو اس وقت ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑی دوسری بات یہ کہ آج بھی ہم نے ساؤتھ کا ریٹ بڑھانے کے بعد بھی نو ڈالر کیا ہے تو جب انڈیا میں بنگلہ دیش میں نورتھ میں ہر جگہ نو ڈالر ہے تو ساؤتھ کمپیٹ کیوں نہیں کر سکتا what has happened is کہ because ساؤتھ میں گیس سستی مل رہی تھی وہاں پہ بہت مہنگی زمین کردام ہو گئے ہم نے نئے انڈسٹریل ادھر یونٹس بھی اتنے ایکسپینڈ نہیں کیے اور ہماری انڈسٹریل نے وہاں پر کمپیٹیشن اتنا زیادہ نہیں کیا تو یہ ایک تکلیف دے معاملہ ہے اس لیکن اب آپ مجھے بتائیں اور میری یہاں پر میٹنگ بھی ہے آج بھی میری بات ہوئی انڈسٹریل اسٹے کل بھی بات ہوئی تھی ایوری ڈی میری بات ہو رہی ہے ہم اگلے ہفتے منگل بھت کو بل بھی رہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ آ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ اگر ہم آپ کا ریٹ نہیں بڑھاتے تو ہم کس کا ریٹ بڑھیں because یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اینویل بیسیس پہ نقصانات کرتا رہے کسی نہ کسی کو تو پیمنٹ کرنی ہے اگر انڈسٹری یوز کرتی ہے گیس تو کمپیٹیٹیو ریٹ تو پے کرے نا میں ان سے دیکھیں بارہ ڈالر نہیں مانگ رہا نو ڈالر مانگ رہا ہوں آج بھی ان کا ریٹ نور سے کم ہے بجلی آج پاکستان میں مہنگی ہے میں مانتا ہوں اس کو نیچے کرنا ہوگا ورنہ انڈسٹری نہیں لگ سکتی ہے نہیں پروسپر کر سکتی ہے لیکن ساؤت کا گیس کا ریٹ بالکل ٹھیک ہے having said this میں نے ان سے کہا آپ آئیں ہم سے ملیں اگر ہم کوئی حل نکال سکتے ہیں تو میں سننے کو تیار ہوں دوسری بات آپ نے خود نے کہا کامران بھائی شروع میں کہ ہمارے یہاں پہ ہم اپنے گوائل اور گیس ریزرز ایکسپلور نہیں کر رہے آپ کو پتا ہے ہوا کیا پاکستان میں ہم گیس میں نقصان کرتے تھے پچھلے کئی سالوں سے ہم پیمنٹیں نہیں کرتے تھے تمام کمپنیز چلی گئی ہیں آپ نے خود نے کہا کہ دس بلوکس ہم نے آکشن کیے صرف چھے کی بٹز آئیں جو بٹز آئیں وہ کمپنیز ہی چلی گئی ہیں کہ جن کو ایکسپلور کرنا ہے تو ہم جب پیمنٹیں کریں گے کمپنیز کو تو وہ ایکسپلور کریں گے تو ملک میں گیس کے ذخائر نکلیں گے پورے نیبرنگ ریجن میں یہی ہوا ہے دوسری بات یہ کہ میری جتنی این پی کمپنیز سے بات ہوئی ہے ہر کمپنی مجھے کہتی ہے کہ آپ اپنا اپرویل پروسیجر اور آہ ذرا سٹیم لائن کریں پیمنٹیں ہمیں ٹائم پہ کریں پرائسنگ اپنی ٹھیک کریں ریجن کے حساب سے پاکستان میں بے تہاشا ریزرز ہیں ابھی دو رہی ایک ویک اپ کال ہے نا محمد علی صاحب ہماری بڑی ویک اپ کال ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تو چلے کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ جاتے ہیں جائیں کوئی ہم نے لائسنسز کا اجران نہیں کیا کچھ نہیں کیا اب آپ جب آئے تو اس دوران اتنا لقصان ہو چکا ہے کہ ساری انٹرنیشنل کمپنیز یہاں سے بھاگ چکی ہیں اب مجھ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان سے بات چیت ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے پہلی ایفورٹ تو ہماری یہ ہونی چاہیے ٹاپ پرائرٹی پہ کہ ان کو واپس لائیں اور جو ریکوائیمنٹ ہے انٹرنیشنل انویسٹر کی اس اس فیلڈ کے اندر وہ ہم فوری طور پر سٹیم لائن کریں اور یہ تو آپ ہی کی ذبہ داری ہے کامران میں میں کوئی لائیو اگزیمپل دیتا ہوں دو روز پہلے میری چینیز کمپنی سے میٹنگ ہی دوبائی میں اس کمپنی کو اس وقت پاکستان سے ہمیں کوئی چار سو ملین ڈورا ہمیں پیمنٹ کرنی ہے جو کہ ان کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ٹائٹ گیس پالیسی صحیح کر لیں آپ کے ملک میں اگلے تین سالوں میں ون بلین کیوبک فیٹ پر ڈے گیس نکل سکتی ہے میں نے اگلے دن یہی فیٹ کنفرم کیا ہماری کمپنیز او جی ڈی سی پی پیل اور ماری سے کہ کتنی گیس نکل سکتی ہے انڈ دے سیٹ کہ یہس دی پوٹینشل اس کمپنی نے کہا اپنی پالیسی سے کریں ویل انویسٹ اپ تو ٹو بلین ڈالرز دی کنٹری ہماری کمپنیز نے کہا کہ ہم سارے ملک ایکسپلور کریں گے تو سر پوٹینشل بے حساب ہے ہمیں اپنی چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی صحیح کریں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چیزیں بہتر ہوں گی اس ملک میں تو یہ ایکسپلوریشن پالیسی آپ دے رہے ہیں جی ٹائٹ گیس پالیسی ہماری بن چکی ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی چینجز کرنی ہے تھوڑا سو اس کو اور آہ سٹیم لائن کرنا ہے آئرن آؤٹ کرنا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے اس کے پاس سی سی آئی کی اپرویل کی ضرورت ہوگی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ دوسری بات ہمارے بہت سارے فیلڈ ایسے ہیں جو کہ ملک میں ایکسپلور ہو چکے ہیں لیکن وہ سسٹم میں نہیں آ رہے بکوز وہ پرائسنگ ان کی جو ہے وہ ایشو ہے تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لیکن شاید اس میں تھوڑا سا ہمیں کچھ رکاوٹ آ رہی ہیں لیگل لیکن ہم کام کر رہے ہیں پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کوئی نہ کو حل نکالیں ہم نے انشاءاللہ سولہ یا تئیس تاریخ کو تمام این پی کمپنیز کو ہم بلا رہے ہیں پورا فلڈے ورکشوپ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم جتنے ان کے مسائل ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو حل کریں تاکہ پاکستان نے ایکسپلوریشن بڑھے دیکھیں اب آگئی سردی اور پھر لوگوں کے لیے گیس کی تو مسئیبت کیونکہ ساری زندگی کی عادت ہے لوگوں کی وہ لوگ جن کو پائمٹ گیس ملتی رہی ہے اب سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے بے پناہ اس وقت مسئیبت کا سامنا ہے اوورال بھی اگر آپ دیکھیں انٹرناشنلی بھی الینجی کی پرائسز کچھ کم بھی ہوئی ہیں کچھ میٹیگیٹ ہو لوگوں کی یہ اتنی بڑی پریشانی جو ہے کسی حد تک یہ ایڈجس ہو سکے اکومنڈیٹ ہو سکے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ بلکل بجا فرمارے ہیں کامران بھائی اور یہ بہت میرے لیے بہت پریشانی کی باتیں بکہ سردیاں ہیں لوگوں کو گرم پانی گیزر ہیٹنگ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہمیں سپلائی کرنی ہیں لوگوں کی لائف ایزی کرنے کے لیے دو تین ماہ ٹف ہیں بلکل سے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بھی ایک concern ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں سوئی نوت سے میری کو تین روز پہلے بات ہوئی ہمارے سیڈیٹی صاحب کی بات ہوئی اور آج بھی ہم نے discuss کیا ہے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں سوئی نوت کے انڈ پر حالات جو ہیں supply demand load shedding ہوگی لیکن تھوڑے مجھے لگ رہا ہے control میں ہیں جو south میں سوئی south ہے وہاں پر حالات مجھے لگ ہے کہ تھوڑے سے گھمبیر ہیں وہاں پہ تھوڑی سی shortage بھی ہے تو ہم نے اگلے ہفتے جو انڈسٹری کو بلایا ہے یہاں پر گیس discuss کرنے کے لیے تو سوئی south کی ٹیم بھی آ رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ discuss کر رہے ہیں دیکھیں ہماری طرف سے جو گیس کے availability کے requirement ہوگی ہے ہم ال ان جی منگواہ کے سپلائے کریں گے سوئی کمپنیز کو تھوڑا سا اس میں role play کرنا پڑے گا جو کہ وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے لیکن تھوڑا سا پریشانی کا ماحول تو ہے یہ you are absolutely right but we are trying our best کہ سردیاں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر طریقے سے نکل جائیں ال ان جی کے ہمارے پاس long term contract ہے خطر کے ساتھ اس کو پھر further بھی enhance کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہمارے اور بھی کچھ contract ہے جس سے کہ بہرحال یہ mitigate ہو سکتا ہے جو shortage ہے قبریں یہ رہی ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی government تو اس نے ایک contract کیا تھا ازربائیجان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک ال ان جی کا cargo آنا تھا اور وہ شروع ہونا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سے اور جنوری میں آنا تھا وہ شاید معاملہ کہیں اچھانک پھز گیا جس سے کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ مزید بڑھیں گے نہیں وہ معاملہ نہیں پھزا وہ ہم نے ان سے ڈسیمبر کے cargo لیا ہے جنوری کی bidding کے اندر بھی ہم اس کے اندر ان کے ساتھ ہم نے discuss کیا تھا لیکن وہ کچھ legal پیشید گیاں تھیں بکل جو bidding میں جو company آئی تھی ہمیں ان کے ساتھ وہ لینا ہے اور جو جی ٹو جی کانٹریکٹ ہے ہماری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ اپریل میں میں جو ہماری cargo کی requirement ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اس company سے سوکار کے تھوڑ لیں گے بکہ ہمارا جی ٹو جی کانٹریکٹ ہے تو وہ ما شاءاللہ اٹس گوئنگ کافی عرصے کے بعد ہی دسمبر کا cargo آیا تھا میری ان سوال کے دوبائی میں یہ meeting ہوئی تھی اور ما شاءاللہ things are going very well اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم relationship کو اور strengthen کریں انشاءاللہ اپریل میں onwards جو ہماری next requirement ہوگی الین جی اب پاکستان جو ہے وہ تو اس دور سے نکل گیا جو وہ natural gas پہ dependent تھا پاکستانی پاکستان کی industry پاکستانی وہ تو اس دور سے نکل گیا اب ہم ایک نئے دور کے اندر داخل ہوگے جس کے جس کے ہم عادی نہیں ہیں اور اس کے لیے قوم کو تیار کرنا اس نئے دور کی طرف آگے بڑھنا اس کے لیے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا کہ وہ جو ہے ان کا transition ہو سکے اس اس دور سے نئے دور کے دوران اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھنا تھوڑا سا تھوڑا سا ہم بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں ہمارے ملک کی productivity اور exports اس وقت زیادہ نہیں ہیں ہمارے ملک میں اپنے natural gas reserves اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ہماری demand جو ہے وہ اور thirdly ہمارے پاس affordability بھی نہیں ہے lng b مہنگی ہے نا ہمیں اس کا جو حل ہے وہ اپنے gas reserves explore کرنے پڑیں گے اس کی میں simple سے آپ کو example دے دیتا ہوں جب آپ lng لیتے ہیں آج کی تاریخ میں spot cargo ہے 16 17 ڈالر 18 ڈالر کا تو یہ 16 17 ڈالر جو آپ per unit لیتے ہیں یہ تو آپ import کر رہے ہیں نا یہ پیسہ تو ہم دنیا کے اور ملکوں کو دے رہے ہیں جب اپنے ملک سے ہم gas نکالتے ہیں تو یہی چیزیں میں 6 ڈالر کی پڑتی ہے اگر tight gas بھی ہوگی تو 8 ڈالر کی پڑے گی اس میں میں royalty fees ملتی ہے taxes ملتے ہیں تو net net ہمیں وہ 3-4 ڈالر کی پڑتی ہے تو اپنی gas جو 3-4 ڈالر کی پڑے گی وہ پیسہ بھی ملک میں رہے گا ہماری لوگ امیر ہوں گے وہ بہتر ہے نا compared to importing لیکن اس میں obviously time لگے گا لیکن اس وقت تو ہمیں lng پہ ہی rely کرنا پڑے گا اگر ایک دو سال جب تک کہ ہمارے اپنی reserve نہ پڑے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے policy structure صحیح کر لیا تو اگلے ایک آس سال کے اندر ہم انشاءاللہ ڈیر سو دو سو ایم ایم سی ایو ڈی گیس لا سکتے ہیں سسٹم میں اور دو تین سالوں میں سات آٹھ سو ملین ایم 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 سی ایو ڈی گیس آ سکتی ہے ایک اور چیز پہ ہمیں کام کرنا ہوگا وہ pipeline gas پہ کرنا ہوگا بہتا ہے وہ سستی پڑتی ہے اور reliable ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ایران پاکستان gas pipeline کے اوپر تاپی کے اوپر تو اس پر بھی کام ہم کافی کافی تیری سے کر رہے ہیں ہماری consistent meetings ہو رہی ہیں لیکن obviously اس میں بھی ایک ڈیر دو سال کا ایک process ہے تو we are working on this but it'll take Pakistan you know یہ constant محنت ہوگی ایک دو سالوں کی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چیزیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوں گی it will not be an overnight change it will be a gradual change but things will improve because ہمارے پاس gas reserves ہیں میں آپ کو ایک example دے دوں آخری میں کہ جس کمپنی سے ہماری بات ہوئی تھی اور میں نے دو تین اور کمپنی سے بھی چیک کیا دنیا میں این پی کمپنی کے لیے ون اس ٹو ٹین کا ریشو ہوتا ہے سکسیس ریشو یہاں پر ہمیں جو انٹرنیشنل کمپنیز کہتی ہیں پاکستان میں تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ سکسیس ریشو ہے so that is that is the strength we just need to use it تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آہستہ سے situation بہتری کی طرف جائے گی یہ چیز important ہے جو کہ ظاہرے کے محنت بھی کی ہے نگران حکومت نے exchange rate کے حوالے سے smuggling کے حوالے سے پاکستان کی economy میں ایک stability کی جو جو ایک لہر پیدا ہوئی ہے اس میں بڑا ایک بڑا کردار ہے اس میں ایک اور ظاہر ہے کہ اس میں نصیب اور تقدیر کی بھی بات ہوتی ہے وہ بھی مناسب رہا ہے بہتر رہا ہے اس دوران ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ international oil prices جو ہیں وہ پھر گھٹی ہیں اور مطلب پہلے کے مقابلے میں ان میں کافی بہتری آئی ہے ان میں کمی آئی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ہی جب سے یہ caretaker government آئی ہے اس سے تھوڑے پہلے اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی significantly drop ہو رہی ہیں اس لحاظ سے اس کے جو فوائد ہیں جو اس کے جو اس کے اثرات ہیں پاکستان پہ جو رونما ہونے چاہیے ہوں گے انشاءاللہ اس کو تھوڑا explain کیجئے تاکہ کوئی اچھی اچھی بات بھی بتائیں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہے اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی رون نہیں ہے جی 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 اس میں exchange rate انشاءاللہ میں ہماری جو agencies ہیں جو حکومتیں تمام داروں کا ہاتھ ہے سکت انشاءاللہ oil prices میں تو کوئی ہاتھ نہیں ہے اور یہ بہت ہی ما شاءاللہ ایک اللہ اللہ نے بڑی مدد کی ہے کہ نیچے آئی ہے oil prices اور انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تھوڑی سے اور نیچے آگئیں میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو انشاءاللہ oil prices میں بھی کمی ہوگی ملک میں جس سے inflation پہ overall impact ہوگا اگر inflation پہ impact ہوتا ہے تو ہمارے یہاں currency interest overall purchasing standard of living ان چپتیوں پہ impact ہوگا تو انشاءاللہ اگر oil prices یہیں پہ رہے ہیں نیچے اگر اور آ جاتی ہیں تو i think that will be very good global commodity prices کا cycle نیچے کی طرف آ رہا ہے تو overall میں جو لگ رہا ہے کہ inflation اگلے سال انشاءاللہ مہنگائی جو ہے وہ کافی control میں رہے گی اگر چیزیں اسی طریقے سے رہی ہیں جیسے ابھی نظر آ رہی ہیں تو ہم اب آج سے ایک ہفتے کے بعد تقریباً اب عوام کو خبر بل سکتی ہے خوشگوار خوش بہت خوشخبری مل سکتی ہے پیٹرل ڈیزل کی prices اب کم ہونی چاہیے نا اگلے سائیکل میں وہ کامران بھے ابھی تھوڑا سا مشکل ہے کہنا کہ خوش خبری ملے گی یا نہیں ملے گی because یہ تو ہر پندرہ روز کے بعد سیٹ ہوتا ہے تو اگر اگلے ایک ہفتے میں global prices اگر بڑھ گئیں تو پھر تو خوشخبری نہیں ہوگی لیکن اگر یہیں پہ رہیں یا اور نیچے آگے تو پھر انشاءاللہ خوشخبری ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خوشخبری ہوگی اور زقینی طور پہ کیونکہ بہت significantly oil prices کا مہین international market پہ اور یہ پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہوتی ہے کیونکہ ہم بے پناہ petroleum product سے import کرتے ہیں اور جو ہمارے لیے خزانے میں ہمارے foreign services reserve کا سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے کبرشہ بریک اس کے بات ذکر کرتے ہیں ایف بی آر نیا نظام لاری ہے ریڈ آر کہے گی اس کے ذریعے ایک سو پیتالیس اداروں کو اپنے ساتھ جوڑے گی جس میں بینکوں کو اسٹیٹ بینک کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ پوچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل والی بات ہے ہر بینک اکاؤنٹ اگر ایف بی آر کی دسترس میں چلا جائے گا اس کو اس کے پہنچ ہوگی یقینی طور پہ اس پہ اس حوالے سے ایک اگرد عمل بھی ہو سکتا ہے ڈیپاؤزٹس کا اس ریڈ آر نظام پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے لئے پاکستان کی معیشت سر اٹھا کے چلے اس کو ایک نیا صحت مند جنم دینا ہوگا اور اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد کا اضافہ کرنا ہوگا اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو آئیم ایف کے مطابق پندرہ فیصد تک لانا پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے اس کے لئے ایف بی آر کو ایک نیا جنم دینا ہوگا پاکستان کے ٹیکس نظام کو بھی ایک نیا جنم دینا ہوگا کابشیں ہو رہی ہیں خاص طور پر موجود حکومت کے دوران اور اس آئی اپسی کے تحت ہے پاکستان میں ٹیکس کے نظام کو شفاف بنانا اور ایف بی آر کو قدر نون کرپٹ کرنا اس کے لئے بھی کوشش ہو رہی ہیں اور اس کے لئے اب اطلاعات ہیں کہ ایف بی آر نے نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ پر لانے کے لئے بینک سمیت ایک سو پیتالیس سرکاری اور نیجی داروں کو پندرہ جنوری تک نئے ریڈار سسٹم پر تمام ٹرازیکشنز کی معلومات شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے یعنی ان ایک سو پیتالیس داروں کو ایف بی آر سے جوڑنے کا منصوبہ بنائے گیا ہے تاکہ دستاویزی معیشت کے اس حصے کو ٹیکس نیٹ پر لائے جا سکے جو اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اس وقت پاکستان میں سے بی آلیس لاکھ افراد ٹیکس فائلرز ہیں جسے بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے وفاقی اور صوبائی میں حکم و سمیت کمیشل بینکس کو بھی نظام کے ساتھ منسلک ہونے کی ہدایت کی ہے بظاہر حکومت کی جانب سے یہ ایک سنجیدہ اور احسن قدم معلوم ہوتا ہے مگر خدشہ ہے کہ اس منصوبے پر پوری طرح عمل درامن نہیں ہو سکے گا ریڈ آر سسٹم ایک آئی ٹی ہے جو ایف بی آر اور اداروں کے مابین ریل ٹائم میں معلومات شیئر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے ایف بی آر کے مطابق ٹیکس کے نظام کے قیام سے ٹیکس حکام کو مختلف ڈیٹا بیسے سے ریل ٹائم معلومات دستیاب ہوں گی گو یا ایف بی آر کے ریڈ آر منصوبے کے ذریعے ہر خرید و فروخت ایف بی آر کی گرفت پہ ہوگی ایف بی آر کو ہر بینک ایکاؤنٹ تک براہراس رسائی ممکن ہو جائی گو اور اگر ایسا ہوا تو بینکاری نظام میں ماہرین کہتے ہیں تہلکہ مت سکتا ہے ٹیکس آفیسز کے جانب سے بلیک میلنگ کا ایک نارکنے والا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے اگر تمام معلومات کی رسائی ایک عام ایف بی آر کے اہلکار کے پاس ہوگی یقیناً جو ایف بی آر کی جو اس وقت پہچان ہے جو ایف بی آر کے فیلڈ کے آفیسز کی پہچان ہے اس کے بعد اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے کیا حاصلات ہوں گے لوگ اپنے ذاتی اور مالیاتی ڈیٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے عدالتوں کا رخ بھی کر سکتے ہیں سابق چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کل ہمارے اس پرگرام میں شامل تھے ان کا کہنا تھا کہ کمرشل بینک کو اعتماد بھی لیے بغیر ایف بی آر کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جن اداروں کو اس نظام کے ساتھ جوڑنا ہے چاہے وہ بینکس ہوں چاہے وہ باکستان سٹاک سے جو ان کے ساتھ کثیر گفتگو اور صلاح مشوری ایک ہی ضرورت ہے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں میں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ڈاکٹر اکرام الحق ہے بہت ہی ممتاز ماہر ہیں ٹیکس امور کے بہت بہت شکریہ لکس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ ریڈ آر کا نظام آپ نے دیکھا آپ کے سامنے بھی ہے کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے کیا منوان اس پہ عمل ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کہنا اور یہ تمام باتیں ظاہر تو بڑی آسان لگ رہی ہیں ایک سانس میں کہہ دیا گیا کہ ایک سو پہتالیس داروں کو جوڑ دیا جائے گا ایف بی آر کے ساتھ اور ایف بی آر کی مطبل دسترس ہو جائے گی ڈوبل ہے یہ شکریہ کامران خان صاحب دیکھئے اس میں کچھ تو قانونی پہلو ہیں اور کچھ تقنیقی پہلو ہیں قانونی پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی ایکٹ نہیں ہے سب سے پہلا کام جو بھی ملک کرتے ہیں جہاں ڈیجٹائزیشن ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے لاو پاس کیا جاتا ہے تاکہ سب سیٹیزنز کو جتنے سٹیک ہولڈر ہو ان کو اتمنان ہو کہ ان کے ڈیٹا کی پروٹیکشن ہوگی اب بہت انفورچنیٹ بات ہے کہ پاکستان میں وہ ڈرافت کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے اور اس کا کام منسٹری آف سائنس کو دیا گیا تھا حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ کام بھی ڈیٹا پروٹیکشن کا ایک جائنٹ آس فورس کو دیا جاتا تو بہتر ہوتا مگر بدقسمتی ہے کہ بہت سے باہر کی بڑے بڑے ادارے ہمارے پاس جیسے آپ دیکھیں ایمازون بھی پاکستان میں اس لیے نہیں آتا حالانکہ بہت بڑی مارکٹ ہے کہ یہاں ڈیٹا پروٹیکشن نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا دیلی نظر میں مسئلہ ہے دیکھیں نا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن نہیں ہے اس کی تو بھیانک مثالیں ہیں یہاں پہ تو چیف آف آرمی سٹاف کا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ جو اس کے ریٹانز ہیں وہ نہیں پروٹیکٹڈ ہے یہاں تو ہر ٹیکس پیئر کے جب چاہا جس میں چاہاں حکومت کی لوگ ان کو نکال کے چھاپ دیتے ہیں وہ پورے اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ جس کیلئے سوبرین گورنمنٹ آف پاکستان اس کی ذمہ دار ہے تو اب یہاں تو بہت ہی بھیالک صورتحال ہے اور اس بات ہم اس کو اس کی فردر ایکسس جو ہے اور ایک ایکسٹنسیو ایکسس جو ہے ہم بات کر رہے ہوں ایب بی آر تک پہنچانے کی جی صحیح فرمایا کامرانکان صاحب دیکھئے دوسرا مسئلہ سائبر سیکیورٹی کا ہے تقنیقی لحاظ سے اور وہ دیکھیں تو ایف بی آر کا کئی دفعہ خود ہے کیونکہ وہ ان لائسنسٹ جو ہے وہ کئی یوز کرتے ہیں جو سوفٹ ویئر ہیں ابھی تک انہوں نے اپنا ہاؤس تو ٹھیک نہیں کیا ابھی اپنا ڈیٹا تو شیئر نہیں کرتے جو آرٹیکل نائنٹین اے کے مطابق ہمارا رائٹ ہے ابھی تک اپنی یہ سلانہ جو ٹیکسٹ ڈریکٹری ہوتی ہے وہ نہیں چاپی یئر بک تک تو پبلش نہیں کی جو لوگوں کے لیے وائٹل سٹیٹسٹکس ہیں کہ کیوں نون فائلرز کو یہ کھلا ہاتھ دیا گیا ہے کہ وہ ذرا زیادہ ٹیکس دے دیں اور ریٹرن فائل نہ کریں بڑے عصے سے آپ کے پروگرام میں یہ سوال اٹھتا ہے اور میں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا تو موجود ہے وہاں سے ریورس بیک کر کے آپ پہلے ان سے تو ریٹرنز لے لیجئے اب یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں سیکشن وان سیونٹی فائیو اے آیا تھا جس کے تحت یہ آن لائن ایکسس کی جو گنجائش تھی لوگ میں پیدا گئی کی اب یہ جو رولز بنائے گئے ہیں یہ تئیس میں آ کر بنائے ابھی ڈرافٹ رولز ہیں اور پنترہ جینوری اس کے اندر ڈیڈ لائن ہے چونکہ آئی ایم ایف بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ورڈ بینک سے جو پیسہ لیا تھا ٹیکس ری فارمز کے لیے وہ ابھی تک آپ نے اس کو اور ڈیجٹائزیشن کے پروسس کے لیے اور شفافیت کے لیے یوز کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک اب یہ جلدی جلدی سے انہوں نے یہ چیز بنا دی ہے اور یہ اس میں بھی اتنی غلطیاں ہیں اس رولز میں کسی سے مشفرہ نہیں کیا سٹیک ہولڈر سے کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا انٹرفیس اور دیکھئے گورنمنٹ اداروں کا جو نام ہے ایک سو ایک سو پہلے پہلے سبائی اور وہ ان کا اپنے انٹرفیس ہی نہیں ہے ان کی تو اپنی ویب سائٹس ہی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی چہے جایا کہ وہ ڈیٹا شیئر کریں گے اب رہے گے صرف بینکنگ انڈرسٹری بینکنگ انڈرسٹری آرڈی وان سسٹی فائیو اے وغیرہ میں لوگوں کی جو مقصود معلومات ہیں یعنی کس نے دس لاکھ سے زیادہ کہ ایش نکلوایا کس کا انٹرسٹ اتنا ہے ایک خاص حد تک اور بہت سی ڈیٹا آرڈی دے رہے ہیں اور وہ بھی ایف بی آر یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے ڈیٹا آنیلیسز کی اور وہ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کے سارے بس فوری تیار ہو جائے اور ہمیں ڈیٹا دیں اور ابھی انہوں نے بتانا ہے کس فارمیڈ میں ہوگا اور ہر ایک چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کی ڈیفرنٹ نیچر ہوتی ہے ہر ایک کو ڈیفرنٹ فارمیڈ بتانا پڑے گا اور یہ صرف انہوں نے آئی ایم ایف کے دباؤں میں اور پہلے اپنا ہومورک نہیں کیا دھائی سال سے اور اب جلدی سے چونکہ دباؤ آیا ہے تو یہ ڈرافٹ رول نکال دی ہیں اسی طرح کے بینیفیشل رولز انہوں نے بینیفیشل آنرشیپ کے رولز بہت عرصہ ڈرافٹ میں رہے اور پھر اس کو یک دم نکال دیا بغیر کسی مشاورت کے سب سے بڑی خرابی جو ایف بی آر کے لوگوں میں ہے کہ وہ نہ تو کسی سے مشورہ کرتے ہیں نہ سٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں گویا گویا آپ کی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ آر کا بڑی تشہیر کر دی گئی ہے یہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں یہ کس پہ کھڑا ہوگا یہ نظام کیسے چلے گا یہ ایک ریٹرک تو ہے مگر عملی طور پہ آپریشنلائز ہو جائے اس کی روح کے مطابق یہ فیلحال موجودہ حالات میں ناممکن ہے خود اتنا ابھی ویل ورسٹ ہے ان چیزوں میں نہ انہوں نے اس لیول کی اپنی جو ہے وہ کمپیوٹر آئی ٹی کے سراحیت پیدا کی ہے نہ انہوں داروں نے گورنمنٹ کے محکموں کے تو اتنی برے حالات ہیں ایک گورنمنٹ کے نام پر اتنے فنڈز لیے انہوں نے اتنا پیسہ بار سے لیا اندر سے بھی بجٹ پروف ہوئے مگر مجال ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اگر یہ ایف بی آر نے اوی لیبل ڈیٹا انیلیسیز کے لیے ہی ڈیٹا سائنٹسٹ لیے ہوتے تو آج ہم کم از کم بھی میں آرز کرتا ہوں کہ جو موبائل یوزر ہیں اس میں سے ایک سو بیس ملین جو براڈ بینڈ یوزر ہیں ان کا تو بائیو بیٹری ڈیٹا ہے ان میں سے ایک اچھی جو ظاہر ہے جو بڑی خرچ کر رہے ہیں ان اماؤنس پہ ان کو تو ہم اپنے ٹیکس کے دائرے میں لا سکتے تھے نا ان سے تو ریٹرنیں لے سکتے تھے اب ٹیکس تو ان سب کا کٹ رہا ہے مگر ان میں ریٹرنز جو ہے وہ دو فیصد لوگ بھی فائل نہیں کرتے ہیں مگر یہ دیکھا نا آپ نے ٹیکس بھی کٹ گیا خود ایف بی آر کے تقریباً ایک تہائی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فائلر ہی نہیں جس ادارے کے اپنے لوگ جو ہے وہ ایک تہائی فائلر نہیں ہے وہ ادارہ کیا دنیا سے کسی سے فائلر کسی کو بناے گا جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرتے نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ غیر سوچے سمجھے صرف وہ اخبار میں کچھ دن آتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس لاؤ کی بھی آپ سجیدگی کا اندازہ لگائے کہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں فینینس ایکٹ سے آیا تھا اور اس کے علاوہ ایک نادرہ کا علیدہ سے بھی ہے وہ بھی آج تک انہوں نے جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا بس ایک لاو بنا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر جب دباؤ آتا ہے ایک رولز ایشو کر دیتے ہیں اور تیاری بالکل زیرو ان کی ہوتی ہے اور آپ نے بھی کچھ صحیح فرمایا ان کے تو اپنے لوگ ریٹرنز نہیں فائل کرتے بڑی نوازش ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ مادود تھے ٹیکس امور کے ممتاز ماہر کولمنس اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تکلیق آمان خان کو اجازت اللہ حافظ اللہ سے